اسلام علیکم خواج آسف نے جو ہمارے وزیر دفاع ہیں اس عملی میں بڑی تشویشناک تقریر کی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس دو وقتی روٹی کانے کے پیسے نہیں ہیں یہ حالات ایک سال میں ہوئے ہیں یہ اس نے خود اعتراف کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے سارے مطالبات مان لیے پھر بھی اگر وہ نہیں آتے تو یہ انتہائی تشویشناک بات ہے دوسری خبر جو میڈیا پہ چل رہی ہے کہ شیل پاکستان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کے بعد انہوں نے سٹاک ایکسچینج کو خط لکا ہے کہ ہم اپنے سارے شیئرز فروخت کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں پچھلے سال ہمارا منافع نو ارپتہ چار اشاریہ چار ارپتہ اور اس سال ہم نے نو کروڑ نقصان کیا ہے اس کے بعد ایک اور نوٹفکیشن میرے سامنے سے گزری ہے کہ دوسری جو بڑی پیٹرولیم کمنی ہے ہیس کول اس نے بھی پاکستان میں اپنے کاروبار بند کرنے کا اعلان کیا ہے یہ اتنی تشویشناک باتیں ہیں اتنی تشویشناک باتیں ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم اس وقت کہاں کرے ہیں اور جو با اختیار لوگ ہیں جو فیصلہ ساز ہیں وہ اگر صرف یہ جو پیڈیم کی حکومت ہے یہ اگر اسی طرح غلط فیصلے کرتے رہیں تو پاکستان حقیقی معنوں میں بہت مشکل میں پڑ جائے گا اب بھی اگر وہ انتقامی روئیوں سے نکل آئیں سارے سیاسی لوگوں کو بیٹھ کے ان مسائل کا حل سوچنا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ کسی ایک بندے کو دبانے کی وجہ سے اپنی کوششیں سارے اس طرف لگائیں گے اور دوسری طرف پاکستان ڈوبت رہا ہو تو کسی کا بلہ نہیں ہوگا یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں یہ پاکستان ہے تو ہماری عزت ہے یہ پاکستان ہے تو حکمرانوں کے مزے ہیں یہ پاکستان ہے تو ہم محفوظ ہیں پاکستان کو اللہ نہ کرے کچھ ہوا تو یہ جو حکمران ہیں جنہوں نے لوٹ مار کی ہے یہ تو انگلینڈ، امریکہ، دبئی بھاگ جائیں گے ہم نے اور آپ نے یہاں رہنا ہے آواز اٹھائیے اپنے حق کے لیے اور آواز یہ اٹھائیے کہ خدارہ اپنی عیاشیوں کو کم کر لیں اپنے خرچے کم کر لیں عوام کا سوچئے عوام اس وقت بڑی مشکل میں ہیں اور عوام سے اب برداش نہیں ہو رہا جو مہنگائی ہے جو بے روزگاری ہے ہم خطے میں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں اور خطے کے باقی ممالک ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں اگر اب بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لے تو اللہ نہ کرے کہ ایسا دور آئے جو کسی کے کنٹرول میں نہ ہو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی پاکستان زندہ بات سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے